اور آپ کو بتائیں کہ قصور کے ایک نیجی سکول میں سے ایک خاتون اور لڑکے کی ناش برامت دونوں کو فارنگ کر کے قتل کیا گیا پولیس واقع کی اطلاع پا کر موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقعہ کے معاینے کے لیے فرنزک ٹیموں کو بلا لیا گیا تفصیلات اتر قصوری کی اس رپورٹ میں خارہ اور چنگی سے لڑکے اور لڑکی کی قتل کی وادہ پر مقامی پولیس فوری حرکت میں آ گئی واقعہ کی طرح پا کر مقامی پولیس فوری موقع پر پہنچ گئی اور جائے وقعہ سے پسٹل قبضہ میں لے لیا ڈی پیو قصور صحیب اشربی نوٹس لیتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن عبدالوہاپ کے حمرہ جائے وقعہ پر پہنچ گئی کرائم سینی یونٹ اور فرنزک ٹیموں کو شواہد اکھٹا کرنے کے لیے طلب کر لیا گیا لڑکے کی شناکت علی شان ولد عبدالرشید کے نام سے ہوئی جو کہ شیخ اماد کا رہائشی ہے جبکہ لڑکی کی شناکت سمینہ کے نام سے ہوئی جو چڑے وان کی رہائشی ہے پولیس ذرائع کے مطابق علی شان سکول میں بطور سکیوٹی گار تائینات تھا اور مقتولہ سمینہ اپنے گھر سے دو دن سے غائب تھی رات کے دونوں خاندانوں میں صلح کے بعد سمینہ نے گھر جانے سے انکار کیا تو سمینہ کے انکار پر دونوں کے درمیان پھر سے جگڑا ہوا جس سے معاملہ فائرنگ تک جا پہنچا ڈی پیو کسور کا کہنا ہے کہ فیلہات تفتیش جاری ہے تمام حقائق جلد سامنے آ جائیں گے قتل یا خودکشی کے وعددات کو ٹریس کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے دونوں ڈیڈ باڈیز کو پوشٹ مادم کے لیے ڈی ایج کو ہسٹرال منتقل کر دیا گیا ہے پانی کے قریبی عبادیوں میں داخل ہونے کا خدشہ مکین سراپا احتجاج بن گئے فکیر والی کی اس ایک سار نہر میں ستر فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے کسانوں کی سیکھڑوں ایکڑ پر کاشت کپاس جانوروں کے چار اجات اور دیگر فصلیں زیرہاب آگئیں کسانوں نے الزام آد کیا ہے کہ شگاف محکمہ انہار کے عملے کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پڑا ایک سال پہلے بھی اسی جگہ پر شگاف پڑا تھا جس سے کسانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا محکمہ انہار کا عملہ نہ پہنچ سکا اور نہ ہی ابھی تک نہر کو بند کیا جا سکا کاسکاروں کا کہنا ہے کہ شگاف کو اگر بروقت پر نہ کیا گیا تو پانی قریبی رہاشی عبادیوں میں داخل ہونے کا خدشہ ہے کاسکاروں نے محکمہ انہار کے عملے کے خلاف احتجاج بھی کیا درخت ملک کو سرسبز بنانے اور محولیاتی آلودگی کے خاتمے میں قلیدی کردار ادا کرتے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے درخت لگانا نہ صرف صدقہ جاریہ ہے بلکہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے بھی از حد ضروری ہے ساہیوال میں طلبہ طالبات کی جانب سے پادے لگائے گئے تفصیلات ارشد فریدی کی اس رپورٹ میں شجرکاری مہم کے سلسلے میں کنان پارک میں ایرڈ یونیورسٹی بارانی انسٹیٹیوٹ ساہیوال کے طلبہ طالبات کی طرف سے کی گئی شجرکاری شعبہ بزنس مینجمنٹ کے طلبہ طالبات نے بڑی تعداد میں پھلدار اور پھولدار پودے لگائے اس خصوصی تقریب میں ڈائریکٹر کالجز پروفیسر محمد مسعود فریدی ڈائریکٹر ساہیوال آرڈ کانسل ڈاکٹر سید ریاض حمدانی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد اکیل اشفاق اور ڈائریکٹر اکیڈمک بارانی انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر عظیم احمد کے علاوہ اساتذہ طلبہ طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی نوجوان نسل کو ملک کی بہتری اور ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور شجرکاری جیسی مصبت سرگرمیوں میں ان کی شرکت کے ملک کا مستقبل محفوظ آتھوں میں ہے زندہ معاشرے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اپنے ماحولیاتی بقا کے لیے نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ عملی طور پر بھی ان میں بھرپور حصہ لیا جاتا ہے آج ہم لوگ یہاں پہ پلانٹس لگا رہے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان کو سرسبز بنا سکیں خوبصورت بنا سکیں اور ہم لوگ آئندہ بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم لوگ کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کا انوائرمنٹ اور بہتر ہو سکے اور پاکستان خوبصورت بن سکے خوبصورت ترین بن سکے زیادہ سے زیادہ پودے لگایا جائیں پولوشن کے اوپر یہ جو ہے نا ایک بہت سیریس ایشیو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے اب یہ پودے لگانے کی وجہ سے ایک تو ہماری بھی جو تھوڑی سی نیچر کی آنا وہ پریکٹس ہو جائے گی پریکٹیکلی اور ایک جو ہے نا وہ نیچرلی ہماری سوسائٹی کو بھی اس کا ایک فائدہ ہوگا تو یہ بہت ہی اچھا آئی تینک جو جو ہے نا یہ انہوں کا کام کیا آج ہمارا مقصد تری پلانٹ ڈرائیو کا تھا جو ہم نے ارینج کیا ہے کہ نال پاک میں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دن با دن گرمی بڑھتی جا رہی ہے موسم گرم ہوتا جا رہا ہے جسے کلائمٹ چینج بھی آ رہا ہے ہم نے سوچا کہ کنٹری کے لیے کنٹریبیشن کرنا یہی بہتر ہے کہ ہم پلانٹ لگائیں تاکہ اپنی کنٹری کو نیٹ اینڈ کلین بنا سکے عوام کو درختوں کی اہمیت اور ان کی دیکھ بھال کے لیے آگاہی فرام کرنے کے لیے ایرڈی یونیورسٹی برانی انسٹیٹیوٹ کے طلبہ و طالبات نے واق بھی کی اور آخر میں اپنے اپنے اسے کا پودا بھی لگایا کامرامین ازر سیال کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز ساہی وال ڈیپٹی کمیشنر چکوال ادنان محمود اوان نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کے ادائیت پر زلہ چکوال میں راک نو بجے کاروباری مراکس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا بتا رہی ہیں محمد خان آقل اپنی اس رپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر چکوال ادنان محمود اوان نے روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گورنٹ پنجاب کی ادائیت پر زلہ چکوال میں راک نو بجے کاروباری مرکس بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اور روام کل سست داموں اشائے خود و نوج کی فرامی یقینی منانے کے لیے زلہ بھر میں پرائش کنٹرول منسٹریٹوں کو مترک کر دیا گیا ہے تمام ایسسٹن کمیشنر کو ادائیت کی گئی ایک وہ اپنے اپنے سرکر میں سرکاری قیمتوں پر سختی سے عمل درامت کرائے اس موقع پر ایڈیسٹرل ڈیپٹی کمیشنر حیشن اقوال ایڈی سی فرنانس مجاہد عباس بھی موجود تھے گورنمنٹ کی حضائیت کے مطابق اب رات نو بجے تمام مارکیٹیں بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے رات کو میں نے اور ڈی بیو صاحب نے وزٹ کیا شہر کا تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ شاپس بند ہو چکی تھی باقی مارکیٹس بھی بند تھی کچھ چند ایک لوگ تھے جن کو ہم نے وان کیا وہ کوئی پانچ منٹ لیٹ تھے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ آج سے رات نو بجے شاپ جو ہے وہ لوگ اپنی دکانیں بند کر دیں گے ریسٹورانٹس کو اس میں اجازت ہے کہ وہ ساڑھے گیارہ بجے تک اوپن رکھ سکتے ہیں فارمیسیز اس سے اگزیمٹڈ ہیں پیٹرل پامپس ڈائر شاپس یہ اگزیمٹڈ ہیں ہفتے والے دن ریلیکسیشن ہے ہفتے والے دن ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی اس دن جب تک چاہیں دکانیں کھول سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پرائیس کنٹرول کی اوپر گورمنٹ کا بہت فوکس ہے گورمنٹ چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور سستہ آٹا اور باقی ذریعات زندگی کی اشیاء سستے داموں پہنچائی جائیں لوگوں کو پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کوئٹا میں بس مالکان نے مختلف ازلا کے قرائے میں پچاس سے دو سو روپے تک اضافہ کر دیا مسافر پریشانی کا شکار ہیں تفصیلات کوئٹا سے شہلہ گائنات کی اس رپورٹ میں پیٹرولی مصنوعات اور اشیاء خرنوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پلوچتان کے لوکل ٹرانسپورٹرز نے قرائے پڑا دیئے ہیں آل منی بس اور ٹرانسپورٹر ایسسیشن نے مختص کیے گئے قرائے کا شرط جاری کر دیا ہے کوئٹا سے مختلف ازلا کو جانے والی منی بس کے قرائےوں میں پچاس سے دو سو تک کا اضافہ کیا گیا ہے قرائے بہت بڑا ہوا ہے بسوں کا اس وجہ سے ہم لوگ بہت حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے قرائے کو توڑا سستہ کریں ہم لوگ بس پیاتے ہیں بس لیٹ پنچاتے ہیں اس وجہ سے گورنمنٹ بسے ہم لوگ کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں بولتا ہے آپ لوگ سکول ڈالے ہیں ہمارے سکول کا بس بھی نہیں ہے خود اور اسی وجہ سے ہم لوگ سوڈنٹ پیٹرول بہت مہنگا ہوا ہے امرہ خان کے ٹیمک بھی سستہ تھا ابھی بہت مہنگا ہوا ہے اس وجہ سے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ پیٹرول کو سستہ کیا جائے یہ پیٹرول بہت مہنگا ہوا ہے سارے پاکستان میں اور جب میں سکول جاتا ہوں تو چالیس پیالے تھے لوکل بسالے اور میرے واس میں نے ایک تو یہ لوگ ٹیمک پی نہیں پنچاتے پر اوڈر جب ٹیمک پی جاتے تو لوگ مرتے جو بچے وغیرہ یا لڑکے سٹوڈنٹس وغیرہ جو انیسٹری وغیرہ جاتے تھے یا مختلف کام کے لئے جاتے تھے تو پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے بسیز رکشاز اور باقی چیزوں نے بھی کیا ہوا ہے کراہیں بہت بڑا دیئے جس کے وجہ سے سٹوڈنٹس کے لئے خاص طور پر بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پیٹرول کو سستہ کر لے نہ ہی تو کوئی حکومت کی حکمت عملی نظر آتی ہے اور نہ ہی کسی حکومتی اہددار کو غریب عوام کا کوئی خیال ہے جو مسلسل مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے کیمرمنٹ سید امجر شاہ کے ساتھ شہلہ کائنات روز نیوز کو پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے اثرات ٹرانسپورٹر سمیت سفر کرنے والے شہریوں پر بھی پڑے ہیں جس کے باعث کرائیوں میں اضافہ ہونے سے شہری شدید پریشان ہے تفصیلات خانے وال سے محمد صفیق کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ہیں پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ سے جہاں ضروریات زندگی کی ایشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہیں ٹرانسپورٹر حضرات نے بھی قرائوں میں چالیس سے ساٹھ فیصد تک اضافہ کر دیا ہے جس سے نہ صرف سفر کرنے والے بلکہ شہر سے باہر نوکری کی غرض سے آنے جانے والے فراد مشکلات کا سامنا ہے ٹرانسپورٹر کے ہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ سے ہمارا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے قرائوں میں اضافہ پر آئے روز شہریوں سے بیس کرنا معمول بن گیا ہے پیٹرول مہنگ ہونے کی وجہ سے کافی مہنگائی ہے ہماری اضافہ سواریوں سے بیعث ہوتی ہے لڑائی جگڑے بھی ہوتے ہیں لیکن کیا کریں ہماری بھی مجبوری ہے بہت مشکلات ہوگی ہے پیٹرول میں بہت مہنگا ہوگیا ہے سواری کم کرایا دیتی ہے بہت زیادہ کم پہلے سے بھی کم ہوگیا کرایا ہے سواری پیسے بھرنے کا نام نہیں لیتی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا بھی شہریوں کے لیے دشوار ہو گیا ہے شہری کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف فرام کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے پیٹرولی مسنوعات کے قیمتیں بڑھنے سے جہاں شہری پریشان ہے وہیں ٹرانسپورٹر حضرات بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں کیمرہ ٹیم کیمرہ محمد شفیق روز نیوز خانواز حیدرباد میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی تندور مالکان نے روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا تندور کی سادہ روٹی 22 روپے کی فرخت ہو رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی کئی گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے مجبوراً تندور کی روٹی خریدتے ہیں لیکن اب تو روٹی بھی قوت خرید سے باہر ہو رہی ہے تفصیلات نوید فاروقی کی اس رپورٹ میں حیدرباد میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ یہ تندور مالکان نے بھی روٹی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے تندور کی سادہ روٹی 22 روپے کی فرخت ہو رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی کئی گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مجبوراً تندور کی روٹیاں خریدنی پڑتی ہیں لیکن اب تو تندور کی روٹی بھی قوت خرید سے باہر ہو رہی ہے مجبور ہے جس کی 22 روپے کی روٹی دو سے پیڑ بڑھے گا تین روٹی سے بڑھ رہا ہے کیسے پیڑ بڑھے گا پہنچ سے باہر ہے سر بہت باہر ہے گھر پر تو روٹی بنانے ہی نہیں دی رہی گورنمنٹ نا نہ بجلی دی رہی نہ گیس دی رہی اور نہ روٹی کھانے دی رہی نا گھر بڑھ دو گیس ہوگا تو روٹی پکے گی ورنہ یہ 22 روپے کی روٹی خریدنے ہی یا کوئی بھی نہیں آئے گا کم سے کم جو ہے اس میں تھوڑا سا تو بچت کرے گا نا انسان لیکن یہاں پر تو بالکل ہی جو ہے گورنمنٹ نے پیس کے رکھ دیا عوام کو نا یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو عام گورنمنٹ عام انسان کو جینے دے یہ تو جو ہے انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہے آدھا پانی ملائیں گے تب گتارہ کریں گے دو روٹی لے گے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آدھا آدھا ہی روٹی گائیں گے تب بچوں کا پیٹ بڑھیں گے ان لوگوں نے کر دیں ان لوگوں نے لیے وہ اتارنے آوام کو پڑھنا ہے ہم توڑی اوپر سے ہی ہوتی ہے مثال کے دوپر یونین نے یہ لیکسٹ دیا ہمارے کو اس لیکسٹ کے مطابق ہمیں بیٹھنا ہوتا ہاتھا مہنگا ہے گھی مہنگا ہے تیل مہنگا اور دوسری چیزیں مہنگی ہیں تو ساری چیزیں جب اتنی مہنگا ہی ہوگی لازمان ہے تو وہ مہنگی بھی کہے گی عوام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ عوام کے لیے لیف دیں سستائی گھر ہیں ان کے لیے بیجلی دیکھو پیٹرول دیکھو کوئی بھی چیز آپ دیکھ لو سب مہنگی ہے عوام کے لیے سوچیں عمران خان ہو شہباز شریف ہو برحال کوئی بھی سیاسی جماعت ہو عوام کا سوچیں عوام کو دیکھیں عوام کس طرف جاری ہے بھوکے مہنگ ہیں لوگ کیمرامین آمیر عباسی کے ساتھ محمد نوید روز نیوز حیدر آباد پرائز کنٹرول انتظامیہ نے شہر میں گراہ فروشی اور سرکاری نرخنا میں آویزہ نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جروانے آئیت کر دیئے تفصیلات رفاقت علی چہدری کی اس رپورٹ میں دیکھئے پرائز کنٹرول انتظامیہ کا بھاٹا والا میں ہنگامی بنیادوں پر گراہ فروشوں کے اخلاف کریک ڈون جاری ایک کے بعد ایک پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کے چھاپے زائد قیمت پر اشائے خردنوش کی فروخت اور ریٹ لسٹیں آویزہ نہ کرنے پر دکانداروں کو بھاری جرمانے ہوشیار خبردار اب حکومتی جاری کردہ ریٹ لسٹوں پر اشائے خردنوش کی فروخت ہر ثورت ممکن بنائی جائے گی کہ تمام لوگ اپنی ریٹ لسٹ ان سے مانگا کریں اور ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں ان سے خریدیں ریٹ لسٹ کے علاوہ کچھ نہ خریدیں ریٹ لسٹ پر جو مال نہیں دے گا اس کے اوپر نیچے کمپلینڈ نمبر لکھا ہے تمام لوگ اس پر کمپلینڈ کریں وہ کمپلینڈ فولٹر پر آئے گی فوراں ہم اس پر ریسپانڈ کریں گے انتظامیہ ہیں اور ان کے جو پرائیس میں سٹیٹس ہیں وہ بزار میں جو انسپیکشن چیکنگ رگرور کر رہے ہیں تاکہ قریب عوام کو جو اشیاں ہے خردنوش وہ اپنے ریٹس کو پر ملیں مہنگی اشیاں نہ ملیں ان دکانداروں کو بھی ہم بار بار یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ ادارہ کو ادارہ کا پاپ بھی کریں جو سرکاری ریٹس ہیں ان کے اوپر سیل کریں اور اگر نگریبوں کا کوئی ساس کریں جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ آئی روز ریڈ لسٹوں کو بہانہ بنا کر بھاری جرمانے کرنا پہلے سے پریشان دکانداروں کے ساتھ زیادی کے مترادف ہے پرائز کنٹرول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خریدار ریٹس کے علاوہ کوئی چیز نہ خریدیں اعتراض کی صورت میں ریٹس کے نیچے دیئے گے نمبر پر کال کریں ہم فوری ایکشل لیں گے کیامرامین منور کلیر کے ساتھ رفاقت علی چودری روز نیوز بکٹوالا وزیر خزانہ آزاد کشمیر عبد الماجد خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومات عوام کو مشکلات سے نکالنے اور مہنگائے کے خاتمے کے بجائے اپنے کرپشن کے کیس ختم کرانے کے لئے اقتدار میں آئی ہے مہنگائے کے طفان نے عوام کے مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہو ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں میں حیران ہوں کہ جو دود اور شہد کی نینے بہانے کیلئے آئے تھے وہ آج کہتے ہیں کہ ہم دل پہ پتھر رکھ کے آج پیٹرول کی پریسز بڑا رہے ہیں اور عمران خان نے پیٹرول کی پریسز کم کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واضح ڈیفرنس ہے جس آئی ایم ایف کے معاہدے کی یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے کیا تھا ان کے وفاقی وزیر خود ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس کو کمٹ کر چکے ہیں کہ ہم نے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے بات ہے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے انہوں نے اپنے انہوں نے این ار او ٹو لینا ہے اس کے لیے یہ پلاننگ تو اچھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی عطاب میں آ رہے ہیں عام شہری اس کی عطاب میں آ رہا ہے ان کے کیسز کی زد میں مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کے کیسز کی زد ختم کرنے کی پلاننگ کے اندر عام آدمی زیادہ زیادہ پستہ چلا جا رہا ہے آج لوگوں کو عمران خان کی قدر آ رہی ہے آج لوگوں کو عمران خان کی یاد آ رہی ہے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو معیشت کے ایکسپرٹ جو دن رات ایکانومی کو ٹھیک کرنے کی باتیں کرتے تھے ان کے آتے ساتھ یہ پیٹرل اسمان پہ چلا گیا کھانے کی چیزوں کی پرائسز اسمان کے اوپر چلے گی غریب آدمی نہ آج گھی خرید سکتا ہے نہ آٹا خرید سکتا ہے نہ چاول خرید سکتا ہے وہ اگر زندگی اپنی سکون سے گزار لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غنیمت ہے جب سے یہ آئے بجلی کی پرائسز میں انہوں نے لا تعداد اضافہ کر دیا آپ کا گیس پچار سو گناہ بڑھ گئی آپ کی ہر چیز بڑھ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے عوام کے پاس کہ وہ سوچیں کہ جو معیشت کے ایکسپرٹس آئے تھے انہوں نے کیا حال کیا اور جن کو انہوں نے پلاننگ کر کے بیرونی مداخلت کے ذریعے باہر بھیجا انہوں نے کیا کیا تھا عوام کے لیے آپ کے ایکانومی اوپر جا رہی تھی آپ کی سنتیں ترقی کر رہی تھی پاکستان ترقی کر رہا تھا لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں موصلہ دار بارش گلیاں محلے بارش کے پانی سے ڈوب گئے وزیراعظم شباز شریف کے حلقہ این ایک سو باتیس میں سیویج سسٹم کے ناکارہ ہونے سے تفصیلات لاہور سے عبید خان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے لاہور شہر میں ہونے والی موصلہ دار بارش نے زلہ انتظامیہ کی ناکست کارکرتگی کا پرتا چاہ کر دیا وزیراعظم پاکستان شباز شریف کا اپنا حلقہ این ایک سو باتیس سیویج کے ناکارہ سسٹم کے باعث ڈوب گیا گلی محلے نتی نالوں کا منصر پیش کرنے لگے شہری گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہو گئے علاقہ مکینوں نے وزیراعظم سے بڑی اپیل کر دی ہے بچے سکول بھی جاتے ہیں کام پر بھی جاتے ہیں گھٹر گھلے ہوئے ہیں کوئی اندر گر رہا ہے کوئی سولت نہیں ہے سب ادھر کام خراب ہوئے ہوئے ہیں دکاندار سب پریشان ہیں کہ پانی سے گزر کے آ رہے ہیں رات دن کا مثلا کل کا پانی اسی طرح کھڑا ہوا ہے ہر دکاندار گاہوں کے منتظر ہیں گاہ کوئی نہیں آ رہا کاروبار سب بند ہے پریشان ہے حکومت پاکستان سے یہی ہی التجا ہے یوسی 247 میں سیوریج کا نظام عرصہ دراز سے درہم برہم ہے علاقہ مکین متدد بار سیوریج نظام پر واسہ انتظامیہ سے شکایات درج کروا چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر آزم انتظامیہ کی گفلت پر جلد از جلد نوٹس لیں کیمرہ میں ندیم کوکر کے ساتھ عبید خان روس میوس لاہور حارون آباد کی بسم اللہ کالونی میں سیوریج لائن بند گھروں میں پانی داخل اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا حارون آباد گنجانباد علاقہ بسم اللہ کالونی میں سیوریج لائن بند ہونے سے گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگی اور سیوریج کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا جس سے اہل علاقہ شدید پریشانی سے دو چار ہیں سیوریج لائن کی بندش سے اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے ہیں انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ مسکورہ سیوریج سسٹم اکثر اوقات بند رہتی ہے جس سے پانی گلیوں میں جمع رہتا ہے اب تو گھروں میں داخل ہو گیا مکینوں نے الزام آئے کیا ہے کہ عملہ صفائی رشوت طلب کرتا ہے نہ دیں تو صفائی کرنے نہیں آتا جس سے شدید پریشانمی مبتلا ہیں کئی بار انتظامیہ کو درخواست گزاری کی طور پر چالو کر کے ہمیں پریشانی سے بچایا جائے اکارہ کے نواہی قسپہ لاشاری شریف میں موجود بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث گلیاں بزار اور سکول کا مین گیٹ تلاق کا منظر پیش کرنے لگا علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے تفصیلات اکارہ سے منشاہ نوید کی اس ریپورٹ میں دیکھئے اکارہ کے نواہی علاقہ لاشاری شریف میں گٹروں نالیوں کے گندے پانی کی نکاسی کے انتظامات نہ ہونے کے باعث علاقہ مکین پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور سراپا احتجاج بن گئے گلیوں بزار اور گھروں میں کھڑا پانی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا لاری اڈا کی مسجد کے بلکل سامنے سیدوار روڈ پر کئی دنوں تک گندہ پانی کھڑا رہتا ہے جس سے نمازیوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور مسجد جانا دشوار ہو جاتا ہے دوسری جانب گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے سامنے اکاڑا روڈ پر موجودہ بارش کا پانی جمع ہو کر طلاب کا منظر پیش کرنے لگا پانی کی مقداز زیادہ ہونے کی وجہ سے قریبی قبرستان کی متعدد قبریں بھی پانی کلوپیٹ میں آ گئیں علاقہ مکینوں نے بتایا کہ بوائز ہائی سکول کے سامنے کھڑے پانی سے سکول اور قبرستان کو مزید نقصان کا خطرہ لاحق ہے روزی اسے بات کرتے ہوئے علاقہ مکینوں نے بتایا کہ ہم نے بارہ ہاتھ زلائی انتظامیہ کو درخواست دی لیکن تا حال عمل درامت نہ ہو سکا جدو بارش ہوندی ہے روک پانی دا قبرستان لے ہو جاندہ ہے آج بھی بارہ قبریں رہ گئی ہیں جدو کوئی بندہ مر جاوے جنادہ نے جانا لگیا بڑی اکیائی ہوندی براہ میر بانی ساڑی اپیل ہے زلائی انتظامیہ کیمرہ ٹیم فیصل نوید اور اضنان نوید کے ساتھ محمد منشاہ نوید روز نیوز اکارا شہر کے مختلف علاقوں میں لٹکتے بجلی کے ننگے تار شہریوں کے لیے ووالے جال بن گئے بار بار شکایات درج کرانے کے باوجود وابڈا کے کان پر جون تک نہیں رنگتی شہری سراپا احتجاج بن گئے تفصیلات لاہور سے آزم باجپا کی اس رپورٹ میں شہر لاہور کی اہم مارکیٹوں اور مختلف علاقوں میں لٹکتے ہوئی بجلی کی یہ خطرنات تاریں شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئیں شہری کہتے ہیں کہ وابڈا حکام کو بار بار شکایات کرنے پر بھی ان تاروں کو درست نہیں کیا جا رہا مختلف علاقوں اور بزاروں میں بجلی کی ان ننگی تاروں کی وجہ سے کئی جان لیوہ ہاتھ ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں مگر وابڈا انتظامیہ ہے کہ بجلی کی لٹکتی ان تاروں کو ان کی جگہ پر نہیں باندھ رہی تاریں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دفعہ آپ محبتہ پر گئے ہیں کمپلین کی لیکن عمل درامنی ہوتا ہے کہاں دیتے ہیں کہاں ہوتا ہے لیکن آتے ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہے بزار میں کپڑے کی دکانے بھی ہیں جوتیں ہیں لیسوں والی دکانے یعنی کہ سارا بروت ہی ہے بزارہ خاصتہ جب کسی بھی وقت حاصل ہو سکتا ہے وابتہ کی یہ لاپروائی ہے کام نہیں کرتے بار بار بتانے پہ بھی اور وہ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں یہ آپ جوڑ دیکھ سکتے ہیں کتنے خطرنا کسی چند منہ یا دا مینہ پہلے دو انسان شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ بزار میں بجلی کی لٹکتی ہوئی تاروں کی وجہ سے کئی بار دکانوں کو آگ بھی لگ چکی ہے جس کی وجہ سے ان کا لاکھوں پے کا سمان جل کر راہ کا ڈیر بن چکا ہے بجلی کی لٹکتی ہوئی ان خطرناک تاروں نے جہاں شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے وہیں ان تاروں نے کئی زندگیوں کے چراغ بھی گل کر دیے ہیں کیمرمن ندیم کھوکر کے ساتھ آزم باجوا روس نیوز لاہور آگے پھر اگر آپ کے بتائیں کہ لمپیسکن وارس نے علیپور اور گردانواہ میں درجنوں جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا خطرناک جلدی بیماری سے کئی جانور ہلاک ہو چکے ہیں مویشی پال حضرات شدید پریشان ہیں جبکہ محکمہ لائف سٹاک کا عاملہ خاموش تماشائی کا گردار ادا کرنے لگا ہے علیپور اور گردانواہ میں سندھ سے شروع ہونے والی جانوروں کی بیماری لمپیسکن وارس نے درجنوں جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آہے روز مویشی پال حضرات کے جانور جلدی بیماری سے مرنے لگے ہیں جبکہ مویشی پال شدید پریشانی کا شکار ہیں جبکہ محکمہ لائف سٹاک کا عاملہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے مقامی عملے کے مطابق ابھی تک جلدی بیماری سے بچا کی کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے مویشی پال حضرات نے شدید احتجاز کرتے ہوئے محکمہ لائف سٹاک کے آلہ افسران سے فواری نوٹس لے کر تحصیل علی پور میں ٹیمیں بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مویشی پال لاکھوں رپوں کے نقصان سے بچ سکیں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں مکمل 26 جون کو منقض ہونے والی بلدیاتی انتخابات میں تمام چھوٹی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی امیدوار حصہ لے رہے ہیں ظلہ بھر میں کل نو لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو اٹھائیس ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے ڈیپٹی کمیشنر کی زیر سدارت اجلاس میں پولنگ اسٹیشنز پر سہولیات کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا تفصیلات نواب شاہ سے نیک محمد کی اس رپورٹ میں دیکھئے 26 جون کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے شہر میں سیاسی گہمہ گہمی اس وقت اروج پر ہے اس چیز کو مزدے نظر رکھتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر کی سربراہی میں ایک آلہ سطح اجلاس دی سی آفیز نواب شاہ میں منقض ہوا جس میں سیول اور پولیس کے آلہ حکام نے شرکت کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ انتخابات میں سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی اور ساس پولنگ اسٹیشنز پر کیمرو کی تنصیب سمیت کئی فیصلے کیے گئے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ تمام تعصبات سے بالتر ہو کر تمام افسران اپنی خدمات انجام دیں پولنگ اسٹیشنز کے اطراف سیکیورٹی سخت رکھی جائے گی اسی کو بھی قانون میں ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی اسی حوالے سے شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ انتخابات پر امن ہو تاکہ شہری اپنا حق کے رائے دہی صحیح طور پر استعمال کر سکے ساتھی کیمرو میں ان کے ساتھ نیک محمد ملک روز ٹی وی نواب شاہ ڈویجنل کمیشنر میر پور خاص سید اجاز علی شاہ نے کہا ہے کہ میر پور خاص ڈویجن میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن دو ہزار بائیس میں تین ہزار سات سو انتالیس پولنگ سٹیشنز پر بنیادی سہولیات مہیا کی جائیں اس عمر کا اظہار انہوں نے کمیشنر آفیس کانفرنس آل میں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہا اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران کو حداد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر علا سندھ اور چیف سیکریٹری سندھ کی حداد پر عمل کرتے ہوئے پولنگ سٹیشنز پر پینے کے پانی کی فراہمی لائٹس واش رومز سی سی ٹی وی کیمرے سیکیروٹی رپیرنگ ورک سمیت دیگر بنیادی سہولیات کا خاص بندوبست کیا جائے کتاہی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ تمام تعلقوں ازلا اور ڈیویجن میں سینٹرل سیل قائم کیا جائیں کسی بھی غیر متعلقہ افراد کو پولنگ سٹیشن کا وزیڈ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے کسی بھی امرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کو ایک ریسپانس فورس کو تیار حالت میں رکھا جائے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی میں شرکت کے لیے بھارت سے آئے چار سو سے زائد سکھیاتری ننکانہ صاحب میں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف سکھیاتری ننکانہ صاحب میں تین روز قیام کریں گے تفصیلات ارشد ڈوگر کی اس رپورٹ میں دیکھئے بھاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی میں شرکت کرنے والے چار سو سے زائد بھارتی سکھیاتری ننکانہ صاحب پہنچ گئے پاکستانہ کے بہت خوشی میں سے از رہی ہے اس دار پر آنے کے لیے تو ہم صدای ارداس کرتے ہیں گرنانک دیو جی کے آگے کہ سبھی سنگت کو کھلے درشند دارے حاصلوں استان کے پروند بھی کمیٹی کا پورا اچھا ہے سبھی سے بہت پیار محبت مل رہی ہے میں تو سبھی سے جارج کروں گا جب بھی موقع ملے آپ جہاں ایک بار جرور آئیں بھارتی سکھیاتری ننکانہ صاحب میں اپنے تین روزہ قیام کے دوران اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی اور ننکانہ صاحب میں واقعہ ساتوں گردواروں کی یاطرہ کرنے میں مصروف ہیں ہائی دے رہے ہیں ہنسی پنجاب تو ہندوستان پنجاب تو اسی آئے ہیں جی دیشتے کے ساتھا موگا پینڈ پینڈ رکلاں تو آجی ایتھے پاکستان دے بچے سی مہاراج رنجی سنگدی بارسی دیس بند وچ آئے ہیں ایتھے آکے بہت بہت بہتیہ لگ رہے ہیں ایتھوں دیجے لوگ کا بہت ہی زیادہ ملن سارا بہت پیار کر دیا بہت 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 بہتیہ لگیا سکھ یاتریوں کو کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور شہریوں کی جانب سے ملنے والا پیار اور اپنائیت کبھی نہیں بلا پائیں گے محمد عرشدوگر روز نیوز ننکانہ صاحب ناظرین موٹر وے پولیس کی جانب سے نو مور ٹریفک وائلیشن کے نام سے اگاہی مہم شروع کی گئے جہاں پر شہریوں میں مفت ہیلمٹ پامفلٹ اور ڈرائیورز میں فرسٹڈ باکس تقسیم کیے گئے مہم کا مقصد جی ٹی روڈ پر سفر کرنے والے افراد میں شعور اجاگر کرنا ہے تفصیلات ناصر شاہ کی اس رپورٹ میں دیکھئے موٹر وے پولیس کی جانب سے نو مور ٹریفک وائلیشن کے حوالے سے اگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا جہاں پر سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس سجاد حسین نے موٹر سیکل سواروں میں مفت ہیلمٹ اگاہی پامفلٹ اور مسافر گاریوں کے ڈرائیورز میں فرسٹ ایٹ باکس تقسیم کیے گئے سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ اور ہمارا بھی جو بنیادی ہے روڈ سیفٹی پہ ہے کہ انتہائی قیمتی انسانی جانے سڑکوں پہ جا رہی ہیں اور یہ بڑا انقلابیک نام ہے مثلا آپ کی یہ جیٹی روڈ ہے یہاں اس ٹول پلازے سے راٹیاں یا اس سے آگے روزانہ بارہ حد ساتھ ہوتے ہیں اس میں دس کم از کم موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں جیٹی روڈ پر زیادہ تر حلاقتیں ہیرمٹ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں اس بارے میں اگاہی فرام کی گئی ہے جیٹی روڈ پر مسافر گاڑیوں میں سفر کرنے والے مسافروں کو ٹرانسپورٹ عملے کے بارے میں اگر شکایت ہو تو وہ ہماری ہیلپ لائن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ہر سٹاپ پر ہمارا ایک سپارٹر مجود ہوگا جو مسافروں کی شکایت کا فوری ازالہ کرے گا ریورز کو فرسٹ ایٹ باکس دینے کا مقصد یہ ہے کہ حادثات کی صورت میں امدادی ٹیموں کے پہنچنے سے قبل زخمیوں کو طبی سہولت فرام کی جائے شہریوں نے موٹروے کے اس اکدام کو سراتے ہوئے خوشائن قرار دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اس اگاہی مہم سے جیٹی روڈ پر آئے روز خادثوں میں وادیہ کمی ہوگی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر آسف جڑ کے ساتھ ناصر شاہ روز میوز جہلا ناظرین پیر محل کے نواہی گاؤ 334 گاف بے میں حکومتی امداد کا منتظر ایسا خاندان جو پورسرار بیماری میں مبتلا ہو کر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا ذریعہ آمدن نہ ہونے سے بڑے نامساد حالات میں گزر بسر کرنے پر مجبور ہے قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرتے خاندان نے حکومت وقت سے امداد کی اپیل کی ہے تفسیرات آصف ندیم کی اس رپورٹ میں یہ ہیں پیر محل کے نواہی گاؤں 334 گابے رجوال کے رہائشی سرفرات جو خود اور دیگر تین اہل خانہ سمیت پورسرار بیماری کا شکار ہو کر بینائی کو بیٹھے ہیں پورا خاندان گھر میں ضروری حاجات کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے اس پریشان حال خاندان کا چولہ کشم خیر حضرات کی امداد پر چل رہا ہے یہ فیمری بلائنڈ ہے ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے جی میرا بھائی ہے اس کے عمر تقریباً پچاس اکونجہ سال ہے میری عمر تقریباً سسن تاری اٹھ تاری سال ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا اکمانے والا کوئی نہیں ہے اور ہمارا گھر کا غزارہ بھی بڑی مشکل ہوتا ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تابل کیا جائے اہل محلہ کے مطابق سرفراز اور ان کے اہل خانہ مشکل ذرائع آمدنہ ہونے کے باعث بڑے نامساد حالات میں گزر بسر کر رہے ہیں ان تمام افراد کی پاہد امداد اب ارباب اختیار سے بندی ہے موزد شہری اور ان کے اہل خانہ نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سے مشکل وزیفہ مقرر کرنے اور علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ نہ صرف ان کا گزر بسر آسانی سے ہو سکے بلکہ وہ تندرس ہو کر معاشرے میں فال کردار ادا کر سکیں گھٹکہ انسانی صحت کے لئے انتہائی مزر پنجاب فوڈ آثورٹی گھٹکے کی رکھ تھام کے لئے سرگرد ساہیوال اور پاک پتن میں پانچ سو اسی ساشے گھٹکہ تلف کر دیا گیا گھٹکہ بیشنے پر تین پانچ شاپس مالکان کے خلاف ایف آئی آر درچ کر لی گئے تفصیلات ساہیوال سے ارشد فریدی کی اس رپورٹ میں دیکھئے پنجاب فوڈ آثورٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں رزانہ کی بنیاد پر پانچ شاپس اور ڈرنک کارنر کی چیکنگ کر رہی ہیں درانے چیکنگ دیپالپور بزار ساہیوال میں دو پانچ شاپس پر گھٹکہ فروخت کیا جا رہا تھا ممنوع گھٹکے کو شاپ میں خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھا گیا تھا اسی طرح میرن شاہ چوک پاک پتن میں ڈرنک کارنر مالکان کے خلاف گھٹکہ بیچنے پر ایف آئی آر درج کروا دی گئی ساہیوال سے چار سو ساشے جبکہ پاک پتن سے ایک سو اسی ساشے گھٹکہ برامد کیا گیا آئی دے خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا کامرامین ازر سیال کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز